نمشکار اسلام علیکم سسریع کار دوستو آج میں آپ کو وہ سچائے بتانے جا رہا ہوں جیسے سن کر آپ لوگ بھی سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ 27 فیبرری کو ہونے والا وہ انسیڈنٹ جو پاکستان اور بھارت کے پائلٹ کے بیچ ہوا وہ ایک اتفاق تھا یا سوچی سمجھی پلان کے مطابق کی گئی سازش جاننے کے لئے ویڈیو کو آخر تک دیکھیں دوستو 27 فیبرری 2019 اس کو پاکستان اور بھارت میں دو نام بہت چرچہ میں رہے اور گوگل یوٹیوب پہ سب سے زیادہ سرچ کیے گئے جن میں ایک نام پاکستان ائر فورس کے پائلٹ حسن صدی کی جبکہ دوسرا نام پاکستانی سرزمین پر اریسٹ ہوئے انڈین پائلٹ ابھی نندن ور تھمن کا تھا اس واقعے کی ہیڈ لائن پاکستان میں کچھ یوں رہی پاکستان کا بھارت کو پہلا سپرائز درمدازی کا بھرپور جواب پاکستان نے بھارتی ایر کو اس دو تیارے مار گرائے دو بھارتی پائلٹ حلال دی جائے اس پیار کے مطابق ایک بھارتی تیارے کا ملبا پاکستان میں گرہ دوسرے کا مکوزہ کشمیر میں گرہ ایک بھارتی پائلٹ گرفتار دوسرا چھپ گیا تلاش جاری کاروائی بھارتی فضائی حدود کی اطلاق ورزی کرنے پر کی گئی اور انڈین میڈیا کی ہیڈ لائنز کچھ ہی ہو رہی ہیں نمسکار دن بھر کی بڑی خبروں میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں سریشتے اس بولیٹر میں آج بات ہوگی بھارت کے آگے جھوکے پاک کی سرکھیوں کے بعد اب بات آج کی سب سے بڑی خبر کی پاکستان میں بھارت کی کاروائی کے بعد سے ہی دونوں دیشوں میں حالات بہت تناوپون ہیں جہاں سرحت پر دونوں دیشوں کی سینہ یامنے سامنے ہیں تو وہی آسمان میں بھی ٹکراب دکھ رہا ہے جس کا بھارت نے مہتوڑ جواب دیا ہے وہی ان سب کے بیچ آج دونوں دیشوں میں بیٹھ کو خاتور چلا جس کے بعد اب پاکستان کی طرف سے جو بیان آیا ہے وہ اسی بات کی اور اشارہ کر رہا ہے کہ پاکستان نے بھارت کے آگے کھٹنے ٹیک دیئے ہیں دوستوں حسن صدیقی اور ابھی نندن دونوں ہی اپنے اپنے دیش کے لیے ڈوٹی پوری کرتے نظر آئے لیکن اب اسے اتفاق کہیں یا قسمت کہ ان دونوں میں ایک بہت بڑی بات کومن ہے حسن صدیقی اور ابھی نندن دونوں ہی کا تعلق ماضی میں فلم اور میوزک کی دنیا یعنی انٹرٹینمنٹ انڈسٹری سے رہا ہے اور اپنے اپنے کام میں یہ دونوں ماضی میں اسی کردار میں نظر آ چکے ہیں جی ہاں وہی انسیڈنٹ جو 27 فیبرری کو پوری دنیا نے دیکھا بات ہے دولار سولہ کی جب پاکستان ائر فورس کے سکوارڈرن لیڈر حسن صدیقی پاکستان ائر فورس کو ٹریبیوٹ دینے کے لیے یعنی پاکستان ڈیفینس ڈے پر ریلیس کیا گیا جسے پاکستان کے مشہور سنگر امیر جسوال نے گایا اس گانے کو چار حصوں میں تقسیم کیا گیا تھا جس کا پہلا حصہ ان جاباس پائلٹس پر ممنی تھا جو پاکستانی حدود میں داخل ہونے والے دشمن ملک کے فائٹر جیٹس کو گرا کر تباہ کرتے ہیں اور ان کے سکوارڈ کے لوگ انہیں مبارک باد اور شاباش دیتے نظر آتے ہیں حیران کن بات یہ ہے کہ اس گانے کا پہلا حصہ سکوارڈ لیڈر حسن صدیقی پر ہی پکچرائز ہوا لیکن کسے معلوم تھا کہ یہ سب آگے جا کر ایک دن سچ ہو جائے گا اور واضح رہے کہ 27 فیبرری کو اٹیک کے بعد واپسی پر حسن صدیقی کی ایک ویڈیو جاری ہوئے جس میں ان کے سکوارڈ کے لوگ انہیں اسی طرح سے سرا رہے تھے جیسا کہ تین سال پہلے بنائی گئی اس گانے میں ہوا تھا اب بھارتی پائلٹ اب انہندن کی بات کی جائے تو ان کا تعلق بھی ایک بھارتی فلم سے رہ چکا ہے 2017 میں ریلیز ہونے والی ایک تامیل فلم کاترو ویلی دائی ایک ایسے بھارتی پائلٹ کی زندگی پر مبنی تھی جس کا تیارہ پاکستان کی حدود میں گر کر تباہ ہو جاتا ہے جس کے بعد پاک فوج اسے گرفتار کر کے راول بندی کی ایک جیل میں قید رکھتی ہے یہ فلم سن 1999 کی کارگل جنگ پر مبنی تھی اس فلم نے دو بھارتی نیشنل آوارڈ بھی جیتے حیران کن بات یہ ہے کہ اس فلم کے ڈائریکٹر منی راتنم نے ونگ کمانڈر اب انہندن کو خاص طور سے اس فلم کا حصہ بنایا تھا تاکہ وہ ایک پائلٹ کی زندگی کو اپنے فلم کے ذریعے اور قریب سے دکھا سکیں اب انہندن نے اس فلم کی شوٹنگ کے دوران کاسٹ کو انڈیا نئر فورس کے حوالے سے کئی باتیں سمجھائیں جو کہ فلم میں بہت کام آئیں اور فلم کے ہیرو کو پائلٹ کی ٹریننگ بھی دی اسی سے ریلیٹڈ سوشل میڈیا پر اب انہندن کی ایک پرانی ویڈیو بھی سامنے آئی ہے جس میں وہ چند لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر بات چیت کر رہے ہیں جسے فلم کا حصہ بتایا جا رہا ہے دوستوں یہ اتفاق ہے یا سوچ سمجھ کی کیا جانے والا کام مجھے کمنٹ میں بتائیں آپ مجھ سے پوچھیں تو مجھے تو یہ سب پلانڈ لگتا ہے پلوام اٹیک سے توجہ ہٹانے کے لیے جنگ جنگ چلا کے دو جہاز گرا کر اب انہندن کانسپریسی کو ہوا دی گئی اور اس کے بعد انہیں چھوڑ بھی دیا گیا جو کہ ایک بہت حیران کون بات ہے کیونکہ اب انہندن وہاں گھومنے پھر نہ نہیں بلکہ ملیٹنٹ بیس پر اٹیک کرنے گیا تھا جس میں کم سے کم بھی ڈیر سو سے دو سو جوانوں کی موت تو تیہ تھی اس کے باوجود اسے وی آئی پی پروٹوکول میں رکھا گیا اور بعد میں پوری عزت کے ساتھ چھوڑ بھی دیا گیا اور پھر موڈی صاحب بھی اچانک چھوڑ مچانا بند ہو گیا انڈیا کو اپنا پائلٹ مل گیا اور پاکستان کو ایگو سیٹسفیکشن دونوں ملکوں کی میڈیا خوش دونوں ملکوں کے پولیٹیشنز خوش اور چوتیا بن گئے ہم تم جیسے عام لوگ دوستوں اگر آپ کا ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں اور نہیں آئی تو بھی لائک کریں کیونکہ یہ فری ہے مزید اس طرح کی ویڈیوز کے لئے میرا چینل سبسکرائب کریں موسیقی موسیقی